ملک کی تھوڑا مسئلہ ہے چار دن میں ویزا نہیں مل سکا تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ میں نہیں آنگا اب عید گزرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو ابھی ایدر ایسا بتائے انڈیا میں آخری لائف کرے گا کہ دیکھو میں آ چکا ہوں انشاءاللہ کچھ ایسی باتیں ہیں کہ پہلے نہیں بتا سکتے ادھر آخری آپ لوگوں سے لائف ایسے ایدر بیٹھ کے آپ لوگوں سے بات کرے گا انشاءاللہ ملک کیا لپو ہے کیا پرائے بچوں میں گودھ لے کر پرائے بچوں کا کمائی کھانا ان کے پاس کیا تھا آپ ہمیں بتائے ان کے پاس ہے کیا آپ سوچو یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ خود ایک آپ کو بتائے کام کرتا تھا چھے ہزار منتلی میں کیا ہوتے چار بچوں کی ہے ہیدر کی بچوں کی بھیگ کی جو ہے نا صدقہ کھا رہے ہیں ہیدر وہ فول جیسے بچے ہیں میرے اگر یہ نہ ہوتے تو سیما یا سچن یا لمبو یا وہ جو ہے نترپال پتہ نہیں کون سے جیل کے کونے میں پڑے ہوتے آپ لوگوں کو بھی پتہ نہیں چلتا یہ ہیدر کے بچوں کا صدقہ کھا رہے ہیں ہیدر کے بچوں کو دعا کر پھول جیسے مہمان ہیں ان کے یہ اس کو کسی صورت میں بھی کوئی معاف نہیں کرے گا اس کو اللہ پاک نے ایسا سزا دی ہے اور انہوں نے اپنی زندگی خراب کی یہ سوچ رہے ہیں جو چار بچے ہیں ان کی بھی زندگی میں خراب کروں ایسا ہرگز نہیں ہے آپ ہم سب انسانیت کے ناتے آواز کو آگے سے آگے تک پہنچاؤ موڈی جی ہے یوگی جی ہے نئی حکومت جو بن چکا ہے جب پرانے حکومت میں رہ کر گئے ہیں ان کو پتہ ہونی چاہیے ایک سال مسسل ہو چکا ہے اب تک سنوائی نہیں ہو رہا ہے بچے ایک باپ کو انساف ابھی تک کیوں نہیں مل انڈیا کے لوگوں کو انڈیا کی ماں بینٹ بیٹیوں کو انہوں نے پکا رہا ہے انسانیت کے لیے آپ لوگوں سے مدد مانگ ہے اب تک ریزنٹ کیوں نہیں آ رہا ہے اس کو جیل میں کیوں نہیں رکھا جا رہا ہے اور بچوں کو ڈپورٹ کیوں نہیں کیا جا رہا ہے چوشل میڈیا ہر گھر پہ دستیاب ہے ماشاءاللہ تعلیم ای آفتاب شہور اور بائے شہور غیرت مند لوگ ہیں انڈیا کے بھی ماں بہنیں بیٹیاں انسانیت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں خلزہ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا بیٹھ کے جو ہے جھوٹ جھوٹ بولنا یا بڑی باتیں کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا اپنی مزاج میں نہیں ہے وقت آنے پہ سب کو آپ کو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ اس کو کس قانون کے سکنجے میں لائیں گے اور اللہ پاک اس کو ایسا سزا دے گا کہ زندگی بھر وہ اپنا چہرہ خود نہیں دیکھ پائے گا یہ یاد رکھنا ہنڈر پرسنٹ میں کہہ رہا ہوں کہ میں ایک خیمزہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری لائب کو جو بھی جتنا بھی دیکھ رہے ہیں آگے سے آگے تک شیئر کریں اعلیٰ اداروں کو اعلیٰ اکمانوں تک پہنچانا ہر ماں بین بیٹی کا فرض ہے چیک رہے ہیں ادار کو ایک سال مسحصل ہو رہے ہیں ہماری آواز انڈیا گورنمنٹ کی کانوں تک نہیں گوجر ہے میرے خیال سے اب عید گزرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو ابھی ایدر ایسا بتائے انڈیا میں آخری لائب کرے گا کہ دیکھو میں آ چکا ہوں انشاءاللہ کچھ ایسی باتیں ہیں کہ پہلے نہیں بتا سکتے ادار آخری آپ لوگوں سے لائب ایسے ایدر بیٹھ کے آپ لوگوں سے بات کرے گا انشاءاللہ دیکھو یہ تو عدالت بتائیں گے کون سچا کون جھوٹا چور تو آخری سیڈی تک بھی چور کہتا ہے کہ میں نے چوری نہیں کیا دیکھو وہ پاکستانی نہیں ہے چار بچے پاکستانی نہیں ہیں انہوں نے گھر بار نہیں بیچا انہوں نے ماں باپ شور تک چھوڑا کسی بات کو مان رہے ہیں کل کھلتا ہم سوچ رہے ہیں کہ ریما کو ہم لائب لائیں ریما کے ساتھ آدار کارڈ اور اپنی بچہ گودھ میں ہو تب ان کو پتا چلے گا میرے خیال سے ایسا ہی ہے کہ نہیں دیکھو پاگل ایسا نہیں کرتے کبھی بھی آپ کو پتا ہے ماں کیا چیز ہوتا ہے یقین مانو کہ اللہ آج کل ہم گاڑیوں میں سفر کہیں بھی کر رہے ہیں کڑی دھوک میں وہ ماں بچوں کے لیے بھیک مانگ کے روڈ پہ ہم ایسی میں نہیں بیٹھ سکتے ان کو گرم دنوں میں بھیک مانگ کے میں سمجھتا ہوں وہ غیرت مند ہیں جو دیکھو عزت تو ہے نا بچوں کے لیے ماں اتنا تک بھی کرتا ہے یہ کہتا ہے کہ میں ماں ہوں یہ ماں کے نام پہ ایک کالک ہے ماں اپنا پیٹ کاٹ کے اپنے کو بھوکا رکھ کے بچوں کا پرورش کرتا ہے یہ وہ ڈائن ہے جو بچوں کا گھر بار بیچ کے اپنا سرکی پونڈر لگا کے دھونکے لگانے میں خوش ہے یہ بھی کہتا ہے میں ماں ہوں ڈوب کے مرنے نہیں چاہتا یہ چلو بھر پانی میں ڈوب کے مرے تب پتا چلے کہ ہاں باقی یہ غیرتی تھا غیرتی نہیں ہے یہ بے شرم ہے بیگم حیدر بھائی انشاءاللہ آپ کو بیزا ملے گا انشاءاللہ ضرور آپ کے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ضرور ملے گا اور انڈیا کے اندر ہوں گا انڈیا کے حضالتوں کے پاس پیش ہوں گا اور جو ہے بلند آواز میں سیما کو بے نکاب کروں گا اس کی آنکھیں ایسی نیچے ہوں گے ہم فقر سے آپ لوگوں کے ساتھ بات کریں گے اور چار بچوں کو لے کریں گے انشاءاللہ سیما کو بے نکاب کریں گا تب تو اس کو پوچھا جائے گا اب بھی بھی ہے کہ نہیں ہے دیکھو وہ کہاں تک جھوٹ بولتا ہے اور سچ بولتا ہے سچ تو اس نے آج تک بولا ہی نہیں ہے جھوٹی بولتا ہے ہمیشہ سیما کو آپ 38-40 لگا ہو تو نہیں اگر بڑا ہوں مثلا تو کیا ہوگا میں صاحب کے سامنے میں تو اپنا عمر نہیں چھپا تھا نہیں میں کیوں بتا ہوں ہم دیکھو مستصل ایک باپ پریشان ہے تو ہم یہ بڑے منانا یا ایسی باتیں کرنا اچھا نہیں لگتا گلاب شاہ کہہ رہا ہے حیدر بھائی آپ نے تو دس کو انڈیا جانا تھا جی میرا بھائی بالکل انڈیا جانا تھا مگر نہیں جا سکے چار پانچ دن میں ویزا نہیں ملا ضرور ملے گا انشاءاللہ اللہ سے امید ہے عید کے بعد ہم انڈیا کے اندر ہوں گے انڈیا کے عدالتوں میں جج صاحب اور کورٹ میں پیش ہوں گے اپنے بچوں کو لے کر آئیں گے فران خان فروا بطول فریہ بطول اور فرہ بطول کو کہنا چاہ رہا ہوں گے آپ پریشان بلکل بھی مت ہونا اب بھی آپ کا باپ زندہ ہے جو ہے آپ لوگوں کو لے کر آئے گا پیارا پاکستان میں آپ لوگوں کے اپنے جو ہے رشتے دار اپھی چاچی موسی سب انذار کر رہے ہیں سبری سے وہ دن دور نہیں ہے آپ پاکستان آگئے انشاءاللہ منحو بول یہ بھی خوشی خوشی سے قبول کرو بعد میں بولے گا چانس نہیں ملا دا نا کہہ رہے سیما کے سگے بھائی کو لاؤ لائیو میں جی دیکھو یار وہ خود ذہنی پریشان ہے یقین مانو دل ٹوٹ چکا ہے من سے بکڑے ہوئے ہیں کیسے آئیں ایک زندگی سے وہ تنگ آ چکے ہیں یقین مانو کہ آپ لوگوں نے بھی مجھے حاصلہ دیا کہ میں آپ لوگوں سے بیٹھ کے بات کر رہا ہوں ان کو اتنا حمد نہیں ہے یقین مانو کا بھائی ہے بات بھی کرے گا ریما بھی بہت حمد والا ہے اپنے مجبوری کے خاطر بچوں کے لیے دیکھو میڈیا میں آنا پڑتے ہیں ورنہ نہیں آتے یقین مانو فیملیاں ہیں بچے ہیں اللہ ان کو عزت دے ہم کسی کا برا نہیں سوچ سکتے مگر مجبوراً وہ خود کہتا ہے کہ حیدر بھائی ہمیں لاؤ کیوں نہیں مان رہا تو کوشش کریں گے انشاءاللہ میں لوگوں سے بات کر رہا ہوں گاؤں آیا ہوا ہے حل فلال اگر کھراچی گیا تو ضرور بات کرے گا کیوں نہیں کرے گا اپنی بچی کے ساتھ اور آدھار کارڈ لے کر رہے گا کہ میں ہی ہوں یا نہیں ہوں آہا وہ ریما کہہ رہا تھا کہ وہ میں لائف میں لے کر رہا ہوں گا جی اس کا اصل جو ہے برت آپ کو پتہ چل جائے گا تو ضرور آئیں گے انشاءاللہ ہمیں بے سبری سے انڈیا کے لوگوں کو دیکھنا اور پیش ہونا اللہ پاک مومن ملک صاحب کو کامیاب کرے جلد سے جلد ہم انڈیا کے اندر آئے ہمارے خواہش ہے کہ ضرور انڈیا آئیں گے انشاءاللہ صرف جھوٹ کی دکان نہیں ہے جتنا بھی الفاظ استعمال کرو یا شبد ہندی میں کہتے ہیں وہ پھر بھی کم پڑے گا وہ اتنا غلط اور جھوٹ بولتا ہے پتہ نہیں کیوں بولتا ہے کس وجہ سے بولتا ہے یہ ہمیں ابھی تک بھی پتہ نہیں چلا اپنی کہتی ہوئی باتوں پہ نہیں آتا آپ ان کے شروع کے ویڈیو آپ دیکھو گے شروع سے لے کر آج تک شوشل میڈیا میں دستیاب ہیں کسی نے ڈیلیٹ نہیں کیے وہ شروع میں کیا کہہ رہا تھا بیچ میں کیا کہہ رہا تھا پھر کیا کہہ رہا تھا درمیانے میں کیا کہہ رہا تھا آپ کیا کہہ رہے ہیں آنے والے دنوں میں کیا کہہ گا یہ گرگٹ کہتے ہیں کیسے کیا کہتے ہیں جیسے وہ رنگ چینج کرتا ہے گرگٹ کی طرح جو ہے وہ اپنا رنگ چینج کرتا آتا ہے تو کرنے دو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا دیکھو جھوٹ بول رہے تو اللہ پاک نے ان کو ایسا سزا دیا کہ زندہ اپنے ملک سے اپنے ماں بہن بھائیوں سے کیسے کہاں کردار تک پھوچ ہے اگر حیدر کے ساتھ دھوکہ کیا تو یہ بچوں کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو دیکھو اور کہاں کیا سزا ملے گا ہم نے بھروسہ کیا گھر پہ رکھا ایک عزت کی طرح ہم نے ڈھومکا اور شوشک چھوڑنے کے لیے نہیں چھوڑا تھا مگر ان کو عزت لوگوں نے مجھے بھیجے یقین مانو نہ سننے کے قابل ہیں نہ پڑھنے کے قابل ہیں نہ دیکھنے کے قابل ہیں دیکھو ہم لکھا پڑا تو نہیں ہے میرا بھائی ہے یا بہن ہے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے جو الفاظ ہیں سیدھے سادھے ہم آپ لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں پھر بھی ہمیں اگر کمی کھوتا ہے الفاظوں میں ہے تو ہم اپنی ماں بہنیں بیٹیوں سے جو بچوں کے لیے چاہتے ہیں پیار کرتے ہیں انسانیت کو زندہ رکھتے ہیں پھر بھی اگر الفاظوں سے کمی کھوتا ہی ہو تو ہم معذرات چاہتے ہیں ہمیں ضرور ماف کرنا انسان ہے ہم کسی کی دل نہیں دھکا نہ چاہتے ہیں